ایک چیز اور سن لیجئے فطری بات ہے محبت کرنا انسان جب دنیا میں آیا ہے کوئی انسان ہو بینہ محبت کے رئی یہ فطری چیز ہے اللہ نے دل میں ڈالا حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے تو امہ ہوا کو ان کی پسلی سے پہلے پھر محبت ڈالی اور پھر نگاہ ہوا فطری چیز ہے مگر یہ ہمیں دیکھنا کہ محبت جانا کی در ہے یہ فطری چیز ہے محبت کرے گا یار ہم کمارے پیسے سے محبت مال سے محبت اولاد سے محبت مکان سے محبت گالی سے محبت موائی سے محبت ہزار طریقے کی ہے محبت فطری چیز ہے محبت یہ ادھر ہی کیوں جا رہی ہے یہ ادھر کیوں نہیں جا رہی ہے دوستوں سے تو اتنی محبت پوری پوری رات بتی آ رہا بڑی پیار سے بات کر رہا فون آجائے دوستوں کا بڑی پیار سے اگر بولی ماں نے پوچھ رہی ہے میرے لال رات کے بارہ بجے کہاں سے آیا تھا تو اپنی ماں کو اس کے سر پہ چڑھ کے بیٹھ کے آنکھیں نکال رہا یہ محبت یہاں کام کیوں نہیں آ رہی ہے اگر ماں نے پوچھے میرے لال اتنا لیٹ نہ آیا کر زمانہ خراب ہے تو پتا ماں سے کیا کہتا تیرا کام ہے زیادہ بتیائیں نہ کر خموش رہا کر یہ میرا کام ہے میں کہاں ہوں کہاں نہیں ہوں میرے پیارے وہ تیس سے پیار کر رہی ہے تو پانچ منٹ اپنی بوڑی ماں کے پاس بیٹھ کے بھی پیار سے باتیں کر لیا کر یہ لوگوں ایک بات بتاؤں بوڑوں کا دل بچوں کی طرح ہو جاتا بچوں کی طرح وہ بھی چاہتے ہیں جیسے بچے چاہتے ہیں نا کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ کے وقت بتائیں ایسے بوڑے ماں باپ بھی چاہتے ہیں کہ میری جوان اولاد تھوڑا مجھے وقت دے میرے پاس بیٹھ کے میری بھی تھوڑی تھوڑی باتیں سنیں لوگوں جب تمہارے والدین بھولے ہو جائے کریں نا تو انہیں ایک طرف نہ ڈالا کرو اے لوگوں ان کے پاس تھوڑا سا ٹیم بٹھایا کرو ان کی باتیں چاہیں ان کی بات آپ کی نظر میں کوئی کام کی ہو یا نہ ہو لیکن ان کی بات ضرور سنا کرو یار ان کا دل تھنڈا ہو جائے گا یہ تھوڑی سی محبت ادھر بھی بتالو خدا کی قسم یہ محبت تمہیں کام آ جائے گی دنیا میں شادی کرنا ہی ایک کام نہیں ہے دنیا میں شادی کے ساتھ ساتھ ایک ہزار کام اور دل وہ بھی تو سارے ہمیں صحیح طریقے سے کرنا ہے اسلام پانچ چیزوں پر ہے اسلام کی بنیاد توحید نماز روضہ حج زکاہ تو سب تردبی تو ہماری محبت جانا ضروری ہے محبت میں آپ کو بتاؤں حافظ شاہ جمالاللہ اپنی مریض سے محبت کرتے ہیں اور پیار میں کہتے ہیں درگیہ اور میاں محبت ایک طرف سے نہیں محبت ادھر سے بھی ہے یہ اپنے مرشد کے اوپر جان نچھاور کرتے ہیں یار محبت میں کہنا یہ لفظ تو پڑی پاک محبت ہے ابو بگر کو مصطفیٰ سے کیا تھی زور سے بولو عمر کو مصطفیٰ سے کیا تھی عثمان کو مصطفیٰ سے کیا تھی علی کو مصطفیٰ سے کیا تھی حسن اور حسین کو مصطفیٰ سے کیا تھی بغیر اس کے تو کچھ مکمل ہی نہیں ہے ہے ہی نہیں کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ اسی پر ہے سب کچھ اسی پر اور نبی نے فرمایا حدیث ہے یہ عمر سے فرمایا کتنی محبت کرتے ہو جب تک کیا اپنے والدین مالو مطا اولاد اسباب سب سے پڑھ کے مجھ سے محبت نہ کرو گے جب تک مومن کامل نہیں حدیث شریف ہے یہ نہیں ہو سکتے مومن کامل بغیر محبت کی تو ہو ہی نہیں سکتے تو بتانا یہی تو چاہ رہا ہوں لوگو اگر لوٹے میں پانی ہے ٹوٹنوں میں نکلے گا تو کام میں آئے گا جو چھے دیدر ادھر ہو رہے ہیں وہ کام میں نہیں آئے گا یہ محبت تمہاری بیس جا رہی ہے خراب جا رہی ہے ادھر ادھر کیوں ہو رہی ہے محبت وہیں ہونا چاہیے جس کے لئے اللہ نے پیدا کیا ہے اگر یہ شادی ہو جا تو یہی پھر بیوی سے ہو تو عبادت اگر بیوی سے محبت ہو تو سواب سواب ہے یہاں تک آیا ہے کہ اگر بیوی اپنے شوہر کو مسکرا کے دیکھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے گناہ معاف کر دیتا ہے مسکرا کے دیکھے تو بیوی کے گناہ اور اس کے نامہ عامال میں نیک نیاں لگ دیتا ہے یہاں ہونے چاہیے محبت اللہ اللہ محبت سنیے محبت کے بہت رنگ ہیں وہی میں آپ کو بتانے چاہوں سب تو میں نہیں بتا سکتا سب بتانے کے لئے تو مجھے کم سے کم کئی دن چاہیے وہ پھر بھی نہیں بتا پاؤں گا لیکن میں جتنا بتا سکتا ہوں بتاؤں گا انشاءاللہ توجہ ہے نا آپ کی تو مریض سے محبت اور پیر سے محبت ہائے 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 اللہ اس محبت کا ایک ذرہ ہمیں بھی عطا کر دے سبحان اللہ سبحان اللہ 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 شکار کھلنے نکلے سنا ہوگا آپ نے کہا کھڑا ہو جا ہو گئے کھڑے میں یہاں ایک جملہ نوٹ کرنا چاہ رہا ہوں یہ تو واقعہ آپ نے سنا میں نے بھی بیان کیا ٹھیک مکہ کرالہ گیا وہاں ایک مدرسہ ہے جو حضور سقلین میاں کی سرپرستی میں چلتا ہے اس کے اندر ایک مولانا تھے انہوں نے کتاب دکھائی کئی سو سال پرانی شاہد دو دھائی سو سال پرانی رہی ہوگی اس میں یہ واقعہ نقل کیا میں نے تحقیق کیا میں نے کہا اس کی کوئی تحقیق ہے تو وہاں انہوں نے کہا حضرت ہاں یہ اس کتاب میں نقل ہے تو توجہ کرنا کھڑا ہو جا ہو گئے کھڑے بارہ سال کھڑے رہے کتنے سال جاؤ پوری دنیا کی دولت دے کے کسی کو بارہ سال کھڑا کر کے دیکھ رہے ہو جا گا کھڑا بارہ سال تو دور کی بات بارہ گھنٹے کھڑا کر دی اور یہ کیوں ہو گئے بس یہ سمجھنا یہ کیوں ہو گئے وہ کیوں نہ ہوئے ہم تو کھڑے ہو جاؤ بارہ سال آئے تو دیکھا دیمک نے مٹھی چڑھا دی مٹھی میں گھا جمعیا پوچھا دڑ گئیا کب سے ایک سرکار بارہ سال سے کہا کس چیز نے تجھا گھڑا کر دیا جمعہ ملا سرکار محبات حضور اگر پوری زندگی یہاں کھڑا رہنا پڑتا تو کھڑا رہتا کہاں پریشانی نہیں ہوئی کہاں سرکار جب پریشانی ہوتی تھی تو خیال آتا تھا محبات یہ محبت ایسی پاور ہے کہ جس نے بارہ سال کھڑا کر دیا یہ محبت ایسی طاقت ہے کہ مجھا کھڑا ہونے کا احساس نہ ہوا سرکار یہ محبت ہی تو ہے کہ جو بارہ سال کھڑا رہا اور خبر تک نہ ہوئی گم تو ہو جائے کسی محبت میں ارے پیار تو کر درہا اللہ کی بارگاہ سے لگتو دو دل کو تو لگا پھر دے کہ تجھے مولا کیسا کر دے گا سابیر علاودین کلیری بارہ سال کھانا نہ کھائے کیا سوچ تو تم تو بارہ دن چھوڑ کے دیکھی ہو کیوں چھوڑا جواب ملے گا محبت روڑ سے بولو محبت حسین نے گردن کٹائی گردن کٹ رہی ہے تب بھی دشمن پوچھنا کوئی خواہش ہے تو بتا آخری خواہش بتائی محبت کا درد نہیں ہوتا گردن کٹتی ہے کا درد کان سے ہوگا حسین کو ہے محبت مصطفیٰ جانِ رحمت سے یار ہم نے اس لفظ کو داغدار کر دیا اپنے بچوں کو سکھاؤ بٹے محبت یہ ہوتی ہے